بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات تیسری جماعت کے لئے سبق نمبر ایٹ سبق نمبر آٹھ ہے حتم نبوت حتم نبوت تو بچوں آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے حتم نبوت سب سے پہلے کھوا ہے یاد رکھنے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام اعقیب ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام اعقیب ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی هتمی نبوت کہاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد نبوت حتم ہو جاتی ہے یعنی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اپسی سو replacement کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا دنیا میں اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے یہ سب سے آخری نبی ہیں ہمارے اور جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلات والسلام حضرت آدم علیہ السلات والسلام اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلات والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام جو سب سے آر ہی نبی ہمارے کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پہ نبوت حتم ہو گئی تھی اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے مختلف زمانوں میں نبی بیجے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ حتم پرما دیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا اب قیامت تک اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اسی حسوسیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاتم النبیین حاتم النبیین یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں تو بچو آج آپ نے حتم نبوت کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اس پیج کی پڑھائی کرنی ہے پیج نمبر نبیوں پڑھائی کرنے